فول کی اگر خوبصورتی جاننی ہو تو ان سے پوچھئے جنہوں نے کبھی عشق کیا ہو اور فولوں کا درد جاننا ہو تو ان سے پوچھئے جنہوں نے اسے سینچ کر بڑا کیا ہو ابھی ہم جس پولی ہاؤس کے سامنے میں کھڑے ہیں وہاں ہمارے فول قید ہیں لاکڈاؤن کے دوران یہ فول بھی ان پولی ہاؤس میں لاک ہو چکے ہیں آئیے چلتے ہیں انہیں انلاک کرنے ابھی جو مہینہ تھا مارچ اپریل کا اس میں پہلے نوراتری آئی پھر رام نومی آیا اسٹر آیا بیساکھی آئی سبے بارات آیا سبھی تیوہار آئے پورا کا پورا اپریل مہینہ سادی کے مہرتوں سے پٹا پڑا ہے لیکن ان سب میں ایک چیز کومن رہی ہے وہ ہے فول جو بجاروں سے گائب ہے جو ہر خوشی ہر گھم کے محول سے گائب ہے رازدھانی رائپور سے جب آپ سیرپور کی اور بڑھیں گے تو سیرپور کے ٹھیک پہلے گاؤں آتا ہے جلکی ابھی ہم اس جگہ ہی کھڑے ہوئے ہیں جلکی میں یہ جو پولی ہاؤس ہے اس میں گلاب کی کھیتی کی جاتی ہے جی ہاں گلاب کی جو ہم سبھی کو پریہ ہے اور اس گلاب کو اگانے والے جو لوگ ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس دور میں اس لوگ ڈاؤن میں گلاب کتنا سکار ہو رہا ہے ہمارے فول کتنے سکار ہو رہا ہے اس کا جی بھائی آپ کا نام جی میرا نام آشوک کمار چوبے ہیں پہلے جب میں پہلے یہاں آیا تھا یہ پوری طرح سے گلاب سے بھرا ہوا ہوتا تھا کسی بھی موسم میں آنے میں لیکن آج جب میں آیا تو پوری طرح سے گلاب کھالی ہے اس کا کارن کیا ہے سر ابھی لاگ ڈاؤن کے چکر میں اور جب سے لاگ ڈاؤن ہوا ہے تب سے پھول تو نکل رہے ہیں لیکن کیا کریں سر لاگ ڈاؤن کے وجہ سے مطلب کارٹ کارٹ کریں پورا پھیک ہی جا رہے ہیں پورا خراب ہو جا رہا ہے سر ابھی مارکٹ پورا بند ہے اور کوئی بھی اگر بیاپاری سے پوچھو یا کسی کو پوچھیں گے تو پھر پھول لینے کے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو یہاں پر آپ کا سادی بیا کارکرم ہے ابھی نوراتری گیا ہولی گیا جتنے بھی مطلب سوسل کام ہے جتنے بھی مطلب آپ کا تیوہر وغیر ہے اس میں تو کوئی پھول لینے کو راجی ہی نہیں تھا کیونکہ مارکٹ پورا بند ہے اور اسی وجہ سے مطلب جب بھی پھول آ رہا ہے تو پھول کو کٹتے ہیں اور کٹ کے مطلب کچھرے میں پھیک رہے ہیں پورا پورا اچھا تو اس لئے یہ جو بھی پورا خالی کر دیا گیا ہے پھول مانے پوری طرح سے گایا ہے نیچے نیچے ہی مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے تو اوپر کے جتنے بھی پھول رہتے ہیں وہ پورے اس لئے کٹے گئے ہیں پھول کاٹنے کا کارن کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسی پودھوں میں ہی چھوڑ دیں پھولوں کو نہیں 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 اگر پھولوں کو اگر پودھے میں ہی چھوڑ دیا جائے تو آپ کا جو یہ پودھا ہے ان کو خراب ہونے میں دو سے تین دن بھرے لگے گا زیادہ 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 اس کے بعد پورا پودھا خراب ہو جاتا ہے کہ پانچ سال کا پودھا لگا ہوتا ہے اور پانچ سال کے بعد پانچ سال تک آپ کو دیکھنا ہی نہیں پڑے گا پودھے کو لیکن اگر ایک پھول اگر ہم چھوڑ بھی دے اس میں تو اس میں پھر کیڑا لگے گا پھر آپ کا تریپ سمائٹ جیتنا بھی آپ کا بیماری ہے وہ پورا لگ جاتا ہے سار اس کے بعد میں پورا پودھا ختم ابھی یہاں کتنے پالی ہوسے سے ابھی یہاں تو ٹوٹل آٹھ ہی پالی ہوس ہے لیکن ابھی لاغ ڈاؤن اور آپ کا جو مارکٹ بند ہے اسی کے چکر میں صرف ابھی چار پالی ہوس میں ہی مطلب ابھی پودھا لگا ہے کہاں کہاں سپلائی کرتے تھے آپ لوگ گلاب کا جی سر یہ ہم لوگ کا سپلائی یہاں آپ کی چھتیزگڑ میں رائپور ہے بلاسپور ہے ادھر آپ کا اوڈیسہ میں بھونے سور ہے آپ کا مومبائی اور ڈلی مومبائی ڈلی تک جاتا ہے ہمارا گلاب بہت ہی زیادہ دور دور تک جاتا ہے سر لیکن اب کیا کرے لوگ ڈاؤن کی چکر میں آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں یہاں صرف کٹو اور پھیکو کٹو اور پھیکو بس ابھی جو لیبر آ رہے ہیں وہ کھلی اسی موٹا 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 مانتے ہو تو پانچ فٹ کا انتر ہے تو ہم لوگ ڈسٹینسنگ جو ہے تو مطلب دو چار چار بیٹھ کے مطلب باد 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 میں باد باد میں رکھ 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 پہلے جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو کیسے رہتی تھی آپ لوگوں کی سپلائی کتنی مانے اوڑ جاتی تھی ایک دن میں گلاب کو اتپادن کتنا ہو جاتا تھا پروڈکشن اور ٹرانسپورٹیشن سر اس میں لاک ڈاؤن کے پہلے تو جیسے کی اگر مارکٹ اچھا رہتا ہے یا کوئی سادی بیعہ کا کام رہتا ہے تو اس میں موٹا موٹا آپ آرڈر لے کے بھی مطلب سپلائی کیا کرتے ہیں اور باہر بھی بھیس دیتے ہیں تو اس میں آپ کا منیمم تین میں کم سے کم پندرہ سے بیس سپیٹی کے آس پاس مطلب ہم لوگ سپلائی کر سکتے تھے اس میں اور کرتے بھی تھے لیکن ابھی جو لاؤگ ڈاؤن کے بعد میں اور نیا پلانٹیشن ہیں ابھی جنوری میں ابھی نیا پلانٹیشن کی ہیں سیڑ جی تو جنوری کے بعد جیسے ہی پلانٹیشن آپ کا چالو ہوا ہے جیسے ہی پودھا نکلنے والا تھا اس اسی ٹائم آپ کا لاؤگ ڈاؤن ہو گیا اور جو آپ کا پودھے کا جو نیا جو آپ کا پلانٹیشن ہوا تھا ہاں پلانٹیشن کے حساب سے ابھی تک آپ کو مطلب پودھے کا آدھا پیسہ ہو جانا چیئے تھا لیکن ابھی تک کا ایک پھول بھی مارکٹ میں نہیں گیا ہے نا بھیج نہیں پائے ہم لوگ مہینے بھر سے ایک پھول بھی مارکٹ میں نہیں گیا نئی نئی جنوری سے آپ دیکھ لیجے جنوری پھروری سے دیکھ لیجے جنوری میں جنوری کے بعد جنوری کے بعد پلانٹیشن ہونے کے بعد کم سے کم دو تین مہینے ابھی اپریل تک اس میں کیا ہے کہ جتنا بھی پھول نکلے ہیں سب کو کاٹے ہیں اور پھیکے ہیں کیونکہ مارکٹ تو ہے نہیں یہاں گجانان پٹیل جی یہاں کے مالک ہیں اور گجانان پٹیل جی ابھی اس وقت آ نہیں سکے میں نے ان سے سمپرک کیا تھا میں کچھ زیادہ ہی جلدی آ گیا تو میں نے چوبے جی مل گیا چوبے جی صحیح میں مجھلا کہ پورے کے پورے جان لیتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے آخر کیونکہ واقعی میں جو پھولوں سے ڈائی ہارڈ جڑے ہوئے ہیں وہ تو یہی ہیں جو دن بھر ان لوگوں کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں کھل کھلاتے رہتے ہیں اور یہ پھول بھی مسکراتے رہتے ہیں کھیتوں میں جیسے نقصان ہوتا ہے تو سرکار اس میں کہیں کہیں بھرپائی کرتی ہے یہ جو پھول کا ہمارا پلانٹیشن کا جو رہتا ہے اس میں بھی رہتا ہے سرکاروں کا مطلب ہے یوگدان نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے اس میں صرف اپنا ہی کام ہے اور جتنا بھی نقصان ہوگا تو بھرپائی بھی خود کو کرنا پڑے گا اور اگر کچھ فائدہ بھی ہو جائے تو پھر تو بیجو بیچ میں یہ والا سب ورکروں کا منتھلی پیمنٹ کرنا ہے اور آپ کا سب سے بڑی دکت اس میں یہ رہتا ہے کہ سر اس میں آپ کو ڈیلی دوائی کی مطلب ہے ابھی دوائیوں کی مطلب بہت مارا ماری ہے مارکیٹ پورا بند ہے دوائی بھی نہیں آ پا رہا یہاں اور آپ کا ڈیلی روٹیشن کا جو خاد ہے جو اپن ڈریپ دیتے ہیں ان کا بھی مطلب یہاں تو ابھی کچھ ہو نہیں رہا تو صرف ابھی پانی میں ہی کام چلا رہے ہیں ایسا پانی میں ہی کام چل رہا ہے اگر میں اسے پیسے سے دیکھو کہ ایک دن میں کتنے روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ آنکھڑا کہاں تک جاتا ہے سر اب ایک دن میں آپ نقصان دیکھو تو کم سے کم زیادہ تو نہیں بول پاؤں گا لیکن آپ کا بارہ سے پندرہ ہزار روپے تو نقصان پڑھے گا ہوتا ہی ہے ہر دن کا بارہ سے پندرہ ہزار روپے کا نقصان نقصان ہوتا ہے چھتیس گڑ میں اور کہاں کہاں ہوتا ہے ایسے پلانٹیشن چھتیس گڑ میں بہت پلانٹیشن ہے سر لیکن ابھی یہاں سائیڈ میں ہی ہے جنک پٹیل جی کا ہے اور ادھر گیتا پٹیل سب لگائے ہوئے ہیں آس پاس میں بہت سارا ایسا پالی ہوس ہے میں نے جتکا پٹیل ماں نیہاں کے خالی پالی ہاؤس میں لگے ہیں سب پٹیل پالی ہاؤس میں ہیں چلیئے پٹیلوں کا بھی بڑا یوگدان ہے ہمارے چھتیس گڑ میں انہیں بھی ہم بڑھائی دیتے ہیں توپچند کی اور سے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دورہ اگر ہم بڑھائے گئے ان پھولوں سے ہماری ہر خوشیاں سستی ہے ہمارے ہر گم میں یہ پھول ساتھ ہوتے ہیں ساتھیو یہ جو دور ہے لگ ڈاؤن کا اس میں اگر ہم ورگ بھی دیکھیں تو ایسا کوئی ورگ نہیں ہے جو اس سے اچھوتا رہ گیا ہو چوپن جی نے ابھی بتایا کہ کس پرکار سے پھول جوج رہے ہیں پھول کاٹ کاٹ کر کے فیکنا پڑ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کیول ایک ہی میسیج اس میں سے جا سکتا ہے کہ جو فیجیکل ڈسٹینس اور سوشل ڈسٹینس کا فارمولا ہے اسے جتنا لاغو کریا جانا جروری ہے اس سے کہیں زیادہ جروری ہے دل سے جڑے رہنا دماغ سے جڑے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ دل سے ایک ساتھ کھڑے ہونا کیونکہ اس وقت انسان کو انسان کی ہی جروت ہے دھنیواز